دن کے تائیں جے دن کے سپاہیں جے امن کے زامن جے امن کے راہیں اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدیه الملک وہو علی کل شئیء قدیر اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمالا وہوالعزیز الغفور صدق اللہ العزیز قابل احترام بھائیو بزرگو دنشتہ جمعہ میں سور ملک کی ابتدائی آیات کے سلسلے میں کچھ باتیں آرز کی گئی تھی ان آیات کا کچھ حصہ باقی تھا انشاءاللہ آج کی جمعہ میں اس کو مکمل کرتے ہیں جو آیت تلاوت کی گئی سور ملک کی اللہ تعالیٰ اس میں اشارت فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے موت کا بھی نظام بنایا اور زندگی کا بھی نظام بنایا موت بھی اللہ ہی کے قفض قدرت میں ہے اور زندگی بھی اللہ ہی کے قفض قدرت میں ہے دنیا میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے کسی طرح دنیا سے جانے کا نظام بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ بھی انسان اپنے مرضی کے مطابق جانی سکتا اس لئے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو یہ حرام موت مرتا ہے اس لئے کہ جیسے زندگی کے مالک اللہ ہے ایسے موت کے مالک بھی انگا ہے اللہ نے جتنی زندگی دی ہے جب بندہ اس کو مکمل کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا حکم موت کا وہ آ جاتا ہے جیسے کسی وقت یہ پیدا ہوا تھا اب یہ زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں تو بہرحال موت کے مالک بھی اللہ ہیں زندگی کے مالک بھی اللہ ہیں اور یہ جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی آگے کی حصے میں آیت کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لیبلوکم ایوکم احسن وعملہ ہم نے جو تم کو زندگی دی ہے موت کا نظام بنایا زندگی کا نظام بنایا اور دنیا میں بھیج کر بے شمار نعمتیں تم کو دی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے کون اچھا بن کر آتا ہے جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اچھی چیز پسند آتی ہے اور اچھی چیز انسان پسند کرتا ہے کھانے کے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے پہننے کے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے کوئی معمولی چیز خرید رہا ہو آدمی تو اس کو دس مرتبہ دیکھتا ہے تاکہ مجھے دھوکہ نہ ہو جائے اچھی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے آدمی تو دنیا میں ہر انسان کو اچھی چیز مطلوب ہے اللہ نے جس کو عقل دی ہے فہم و فراست دی ہے تو وہ بری چیز کو کبھی پسند نہیں کرے گا خراب چیز کو کبھی پسند نہیں کرے گا کوئی چیز انسان خرید لے اور بعد میں گھر جا کے جب اس نے دیکھا تو اس میں کچھ ڈیمیج نظر آیا یا کچھ کمی نظر آئی تو فوراً آدمی اس کو واپس کرنے کے لیے لاتا ہے کہ بھئی یہ چیز مجھے غلط نہیں گئی کیونکہ پیسے دیئے میں ایسی میرے بھائیوں اللہ بھی اچھی چیز ہی پسند کرتے ہیں اللہ بھی اچھی چیز ہی پسند کرتے ہیں دنیا میں جیسے انسان اچھی چیز پسند کرتا ہے کہ ایک مرد ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی بیوی ملے ایک عورت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے اچھا شوہر ملے ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں مجھے اچھے پڑوسی ملے مجھے اچھے دوست ملے ساری اچھائیاں تلاش کرتا ہے آدمی اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندے بھی اچھے ہوں اور بندوں کی اچھائی جو ہوتی ہے وہ عمال کے ذریعے ہوتی ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کون کتنا عمل کرتا ہے یہ نہیں کہا اللہ اللہ نے یہ کہا کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے عمل تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو بہترین ہو جیسے ہم ہر چیز اچھی پسند کرتے ہیں اللہ بھی اچھا عمل پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند آتا ہے جو اچھے عمل کرتا ہے اچھے عمل کرنے والا ہے جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہوگا تو میں اچھا بن جاؤں گا میرے اچھے کاروبار ہو جائیں گے تو میں اچھا بن جاؤں گا اور میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں اچھا بن جاؤں گا اس کے لیے دوڑو دھوک کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن زندگی میں عمل نہیں ہے چاہے یہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے اور کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ بن جائے لیکن اگر اچھے عامال اس کے زندگی کے اندر نہیں ہیں تو اللہ کو ایسا بندہ بالکل بھی پسند نہیں ہے ایک آدمی معمولی زندگی گزار رہا ہے اس کے معمولی کاروبار ہیں معمولی روزی اس کی ہے لیکن عامال اچھے ہیں تو اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں لیبلوکم ایوکم احسن و عمدہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں اس لئے میرے بھائیوں اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں جو عامال کرنے ہیں صرف عامال کرنا کافی نہیں ہے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے صرف روزے رکھنا کافی نہیں ہے صرف حج کرنا کافی نہیں ہے صرف صدقہ خیرات کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ہم جو بھی عمل کریں بڑا کریں چھوٹا کریں اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں اچھا کرنے کی کوشش کریں تو پھر وہ عمل اللہ کو پسند آ جاتا ہے جب عمل پسند آ جاتا ہے تو جو بندہ عمل کر رہا ہے وہ بندہ بھی اللہ کو پسند آ جاتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کی دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کے میں اچھا عمل کروں حدیث پاک میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ معاذ ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور کیا کرو اللہ سے ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور کیا کرو دعا کیا ہے؟ بہت مختصر دعا ہے اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک بہت مختصر دعا ہے اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ دعا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ بندہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے اس تین چیزیں مانگی جا رہی ہے اس میں اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں اللہم آئینی علی ذکرک اللہ کا ذکر آدمی اللہ کے توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا آج ہماری زبانوں پر دنیا کے تذکیرے ہیں مخلوق کے تذکیرے ہیں اللہ کا ذکر اللہ کا نام وہ ہماری زبان پر نہیں ہے اس لیے اس کو دعا میں ماننا چاہیے کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کے میں تیرا ذکر کروں اللہ توفیق دیں گے تو زبان سے اللہ کا نام نکلے گا اور زبان سے اللہ کا ذکر کرنا یہ آسان ہوگا اگر اللہ کی توفیق ہوگی اور اللہ کی توفیق اسے ملے گی جو اللہ کی توفیق کو مانگے گا آج میرے بھائیوں ہمارا یہ حال ہوا ہے کہ ہم دنیا کی چیزیں تو مانگتے ہیں لیکن جو چیزیں اصل مطلوب ہیں جو چیزیں اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے وہ چیز نہیں مانگتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھ لائیے کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے ارے جب آپ کو اللہ کے ذکر کی توفیق مل جائے گی نا دنیا کی ہر چیز مل جائے گی آپ کو لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی ہر چیز آپ کو ملے اور اللہ کے ذکر کی بھی توفیق ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن جسے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ملے اس کو دنیا کی ہر چیز بھی مل جائے گی جس کے زبان پر اللہ کا ذکر ہو جس کے زبان پر اللہ کی بڑائی ہو جس کے زبان پر اللہ کی پاکی ہو کیا اللہ اس کو یعنی محروم کریں گے وہ ہی نہیں سکتا اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھ لائی کہ ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد مانگو اللہ سے اللہم آئینی علی ذکری کا اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں اور دوسری چیز اللہم آئینی علی ذکری کا و شکری کا اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں ہمارے زبان کر میرے بھائیوں اللہ کا شکر نہیں ہے ہاں ذرا سی کوئی مسئیبت آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ ویسا ہوا حالانکہ ایک مسئیبت آئی اللہ کی ساری نعمتیں آپ بھول گئے ایک کوئی پریشانی آئی آپ کو تو اس کے مقابلے میں دیکھو کہ اللہ کی نعمتیں بھی تو ہیں نا آپ کے پاس تو ایک مسئیبت آ جاتی ہے ایک پریشانی آ جاتی ہے تو آدمی اللہ کی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے جب کوئی پریشانی آئے کوئی مسئیبت آئے تو حکم ہمیں اس بات کا دیا گیا ہے کہ اس پر صبر کریں اور دیگر نعمتوں کے بارے میں سوچیں کہ ٹھیک ہے ایک مسئیبت آئی ہے نا اللہ کی نعمتیں بھی تو بہت ہیں نا میرے ساتھ کتنی نعمتیں میرے بھائیوں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے جن آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں یہ معمولی نعمت ہے اللہ کی اس کی قیمت کوئی دے سکتا ہے دنیا میں اگر کوئی بغیر آنکھ کا پیدا ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر اس کو آنکھ نہیں دے سکتا اللہ نے ہاتھ دیئے اللہ نے پیر دیئے اللہ نے صحیح سالیم دماغ دیا یہ معمولی نعمتیں ہیں اللہ کا کتنی بڑی نعمتیں ہیں اس کی قیمت ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اس لیے زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر بھی اور اللہ کا شکر بھی ہونا چاہیے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذابطہ بیان کیا ہے کہ جو بندیں ہماری شکر گزاری کرتے ہیں ہر حال میں ارے بھئی آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ شکر گزاری کر رہے ہیں یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے آپ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو گئے کوئی آفت میں کوئی آفت آگئی کوئی پریشانی آگئی ایسے وقت میں صبر کا دامن تھامنا اور اس پر صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے اصل شکر گزاری کہ اللہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں ٹھیک ہے آج یہ پریشانی ہے اللہ نے دی ہے اللہ ہی ختم کریں گے لیکن اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں بھی تو اللہ نے دی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شکر کا مزاج ہمارا پیدا ہو ہمارے اندر شکر ہمارا یعنی شکر کرنے کی عادت ہم کو پڑھیں تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے اپنے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے تو پھر شکر گزاری آتی ہے ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتے ہیں اس لیے نہ شکری آتی ہے کہ فلان کے پاس تو ایسا گھر ہے میرے پاس تو ایسا گھر نہیں ہے حالانکہ اللہ نے آپ کو سر چھپانے کے لیے جو بھی دیا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیچارے روڑوں پر زندگی گزار رہے ہیں کہ فلاں کے پاس تو فلاں چیز ہے میرے پاس نہیں ہے فلاں کے پاس فلاں کے کاروبار تو ایسے ہیں میرے ایسے کاروبار نہیں ہیں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ ناشکری رہے گی آدمی کبھی شکر گزار بندہ بن نہیں سکتا اللہ کا اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں ایک بزرگ حضرت سعی رحمت اللہ یعنی کتابوں میں لکھا ہے ان کا واقعہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ غربت میں مجھے گھیر لیا اللہ کا نظام ہے اللہ جس حال میں رکھے بندہ اللہ سے راضی رہے کبھی حالات میں یعنی نیچے اوپر ہو جاتا ہے کبھی حالات اچھے ہو جاتے ہیں کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں اللہ کی طرح سے آزمائش ہوتی ہے یہ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے حالات خراب ہو گئے غربت بہت زیادہ ہو گئی کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے لیے جوتہ خرید سکوں میرے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جوتے خرید سکوں تو مجھے دل ہی دل میں یہ بات آئی کہ کیسی غربت ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں پہننے کے لیے جوتہ خرید سکوں وہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح سوچ ہی رہا تھا اسی سوچ میں میں مزید گیا نماز کا وقت ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص مزید میں مجھے ایسا نظر آیا کہ اس کے دونوں پیر نہیں ہیں پیر ہی نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ جیسی میری نگاہ اس پر پڑی تو میں نے اللہ کا شکر عدا کیا کہ ٹھیک ہے آج میرے پاس پیسے نہیں ہے اور میں جوتہ خرید نہیں سکتا کم سے کم پیر تو ہیں جب اللہ پیسے دیں گے جوتہ تو خرید لوں گا پہن لوں گا لیکن اس بیچارے کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے اللہ نے مجھے کم سے کم پیر تو دیئے نا چلنے کے لیے تو کہتے ہیں پھر اللہ کی شکر گزاری کا مزاج بنا کہ واقعاً دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے پھر اللہ کی شکر گزاری آتی ہے اگر وہ کسی جوتے پہننے والے کو دیکھتے تو اللہ کی نا شکری آتی کہ اس کے پاس تو جوتے ہیں میرے پاس جوتے نہیں ہیں لیکن انہوں نے اللہ نے ایسے آدمی کو مشاہدہ کرا دیا کہ اس کے پیر ہی نہیں ہے وہ تو جوتے پہننے بھی نہیں سکتا ہے اللہ نے کم اس کا مجھے پہر تو دیئے ہیں تو اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے ماننا چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے کے میں تیرا ذکر کروں میں تیری تعریف بیان کروں تیری بڑائی بیان کروں تیری پاکی بیان کروں اور کرنا بھی چاہیے جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اگر ہم اس کی بڑائی بیان نہیں کریں گے اس کا ذکر نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ نادان اور ہم سے زیادہ محروم اور ہم سے زیادہ احسان فراموش کوئی ہوئی نہیں سکتا جس اللہ نے سب دیا ہے ہم اس اللہ کی تعریف بیان نہ کرے اس کا ذکر نہ کرے اس کو یاد نہ کرے ہم سے زیادہ احسان خرامش کوئی ہوئی نہیں سکتا اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دیں کہ جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کی میں شکر گزاری کروں اللہم آئینی علی ذکر کا و شکر کا اور تیسری چیز و حسن عبادت کہ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دیں کہ میں تیری عبادت بہترین انداز میں کروں کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی سے ماننا چاہیے ورنہ آدمی عمل تو کرے گا عمل تو کرے گا لیکن اچھا عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوگا ہر عمل اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کریں اور اچھا عمل وہ عمل اچھا کب بنتا ہے ہر عمل اچھا اس وقت بنتا ہے جب اس عمل میں نبی کا طریقہ ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کے تمہارے لئے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اب ہمارا ہر عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ عمل اچھا بنے گا اور جب ا تitation جب اعتبار امر اچھا بنے گا تو اللہ کی برگاہ میں وہ عمل قبول ہوگا جس عمل میں نبی کا طریقہ نہیں ہوگا وہ عمل اچھا ہوئی نہیں سکتا چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور سارے لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہوں لیچن اس عمل میں اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل اچھا ہوئی نہیں سکتا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے صرف نماز کا حکم دیا ہے لیکن اب نماز پڑھنی کیسے ہیں اس کا طریقہ نبی نے بتایا ہے آپ کہیں گے کہ بھئی نہیں ہم تو ہم تو اپنے مرضی کے مطابق نماز پڑھیں گے اس لئے کہ اللہ نے صرف کہاں نماز پڑھو ہم کو جیسا طریقہ اچھا لگتا ہے اس عطبار سے ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی اس لئے وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے اب نبی نے نماز کا کیا طریقہ بتلایا ہے کہ نماز اتمنان سے پڑھی جائے یہ نبی کا طریقہ ہے آج دیکھو ہمارے نمازوں کا کیا حال ہے ہمارا ہر کام اتمنان سے ہوتا ہے کھانا اتمنان سے ہوتا ہے دکانداری اتمنان سے ہوتی ہے کاروبار اتمنان سے ہوتے ہیں لیکن نماز میں اتمنان نہیں ہے آتے تو ہیں نماز کو لیکن فکر یہ ہوتی ہے کہ میں جلدی سے اس مصیبت سے چھوڑ جاؤں امام صاحب نے ذرا رکعت لمبی کر دینا ہم بے چین ہو جاتے ہیں بہت لمبی نماز پڑھا رہے گا لے امام صاحب اللہ اکبر بارہ بارہ گھنٹے آپ دکان پر ہیں آپ وہاں وقت کا احساس نہیں ہو رہا ہے آپ کو دوستوں کے ساتھ دھومنے چلے گئے ایک ایک ہفتہ گزر رہا ہے کوئی احساس نہیں نماز میں دو منٹ دیری ہو گئی احساس ہو گیا کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے آپ کو ایسے نماز آج مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں ہم امام کے پیچھے جب رکعت بانتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ میں امام کی اختداء کر رہا ہوں اگر آپ یہ نیت نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی پیچھے اس امام کے اگر آپ فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو امام کی بھی نیت کرنا ضروری ہے اگر امام کی نیت نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی ایسا ہی ہے نمی پیچھے اس امام کے لیکن آپ الٹا ہو گیا ہے امام کو مختدیوں کی نیت کرنی پڑتی ہے امام کتاب مختدی نہیں ہے مختدی کتاب امام ہیں ایسی نماز پڑھا جیسے مختدی چاہتے ہیں بولو بھئی یہ نماز ہے ہمارے ہم بالکل بھی لمبی نماز اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں ذرا سی دیر برداشت نہیں کرتے ہیں مزید میں حالانکہ آپ نے بھئی امام کی نیت کی ہے تو اب آپ کو امام کے ساتھ رہنا ہے اور پھر اس کے تعلق سے کچھ بدگمانی بھی نہیں آنا ہے آپ کے ذہن میں ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی تو سب سے بڑی سنت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کی نماز کو اتمنان سے پڑھا جائے اب سنو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی جلدی جلدی اللہ کے نبی اس کو دیکھ رہے اس کو بلایا بولے کتے سال سے اسی نماز پڑھ رہے ہوں تو بولے چالیس سال بولے اگر اسی نماز پر مرو گے نا تو دین محمدی پر نہیں اٹھائے جاؤ گے خطرہ ہے اس بات کا کہ تمہارا ایمان ہی صلو ہو جائے نماز کو جلدی جلدی پڑھنے والے سنو اس بات کو جن کو نماز میں اتمنان نہیں آتا ہے نا خطرہ ہے اس بات کا جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور جلدی سے چھٹی چاہتے ہیں مسجد سے ان کے ایمان ہی صلو ہونے کا خطرہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اسی نماز پر اگر تم مرو گے تو دین محمدی پر نہیں اٹھائے جاؤ گے ایک شخص اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ جلدی 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 اس کو بلایا کہا کہ تم پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ گیا پھر اس نے نماز پڑھی پھر بلایا کہا کہ تم نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی پھر تیسری مرتبہ اس نے ایسی ہی نماز پڑھی اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے آپ بتائیے کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتلایا کہ نماز اتمنان سے پڑھی جاتی ہے اتمنان والی نماز یہ خوبصورت نماز ہے جلدی والی نماز یہ خوبصورت نماز نہیں ہے اور اللہ کہہ رہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون خوبصورت عمل کرتا ہے خوبصورت تو نماز کو خوبصورت بناو نماز خوبصورت بنتی ہے اتمنان والی نماز سے دیکھو عام طور پر دو چیزیں نماز میں اس کی طرف سے بڑی کوتائی ہوتی ہے ایک ہے قومہ اور دوسرا ہے جلسہ قومہ کسے کہتے ہیں رکو کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں نا سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ کر جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قومہ قومہ واجب ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جیسی رکو سے اٹھتے ہیں فوراں سجدے میں چلے جاتے ہیں نماز ہی نہیں ہوگی سجدہ سو کرنا پڑے گا اس لئے کہ واجب ہے قومہ اتمنان سے کھڑے ہو آپ سمی اللہ لی من حمیدہ کہہ کر اتمنان سے کھڑے ہو آپ پورا اتمنان سے گڑھ بڑ نہیں کسی سی گڑھ بڑے کہاں جانا ہے آپ کو جب اتنی ہی گڑھ بڑ تھی تو آپ آئے کیوں مسجد میں ایسے نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایک دکاندار جب تم دکان پر جاتے ہو اور اس سے کہتے ہو کہ پہلے مجھے دے دو دکاندار کہتا ہے دوسری دکان لے لو آپ کو کہاں کی نظر نہیں آ رہے ہیں اور تم اللہ کے گھر میں آ کے گڑھ بڑ کرتے ہو کس چیز کی جلدی ہے اتمنان سے کھڑے ہو اس کے بعد پھر اتمنان سے آپ سجدے میں جائیں تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہاں گڑھ بڑ کرتے ہیں جیسی ہی رکو سے اڑ گئے فوراں سجدے میں چلے جاتے ہیں اتمنان سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں یاد رکھنا نماز ہی نہیں ہوگی اگر سجدے سو نہیں کیا اسی طرح قومہ ایک سجدہ آپ نے کیا اس کے بعد دوسرے سجدہ کرنا ہوتا ہے تو جو درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو قومہ کہا جاتا ہے ایک سجدہ آپ نے کیا اب آپ پھٹ کے بیٹھ گئے اتمنان سے بیٹھو پھر اتمنان سے دوسرا سجدہ کرو یہ دو چیزیں نماز میں اکثر عام طور پر اس میں لوگوں میں کمی پائی جاتی ہیں قومہ اور جلسہ اتمنان سے پڑے پورے دھیان کے ساتھ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ دھیان کا اعلیٰ درجہ ہے نماز میں دو ہی دھیان ہونا چاہیے پہلا دھیان یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اب یہ تو بہت دیر میں یہ چیز آتی ہے بڑے بڑے اللہ والوں کو یہ چیز محسر ہوتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں لیکن دھیان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ میں دیکھوں نہ دیکھوں اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اب دھیان کا کوئی تیسرا درجہ نہیں ہے اب ہم خود سوچیں کیا ہمارے نماز میں یہ دو دھیان ہیں یا اس کے علاوہ کوئی تیسرا دھیان ہے کس چیز کا دھیان ہے نماز میں اللہ کے دیکھنے کا دھیان ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ دو دھیان کے علاوہ کوئی تیسرا دھیان ہے تو نماز ہی نہیں ہے نماز ہی نہیں ہے تو جب نماز سنت کے مطابق پڑھی جاتی ہے تو پھر نماز خوبصورت بن کر اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اب یہ عمل آپ کا خوبصورت ہو گیا اللہ کیا کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کون خوبصورت اور اچھا عمل کر کے آتا ہے اور عمل خوبصورت نبی کے طریقے کی وجہ سے بنتا ہے جس عمل میں نبی کا طریقہ نہیں وہ عمل خوبصورت نہیں بنتا اچھا نہیں بنتا اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے اب ہر عمل میں دیکھ لیجئے میں نے نماز کی مثال دی مثال کہتے ہیں شادی کا موقع ہے شادی بھی ایک عبادت ہے اب چونکہ شادیہ کا پیرٹ چل رہا ہے نا وہ شادیہ آیا ماشاءاللہ کتنے رکھیں ہمارے پا آتے رہتے ہیں شادی عبادت ہے اب یہ شادی والا عمل چونکہ عبادت ہے اب یہ شادی والا عمل خوبصورت کب بنے گا جب اس کو نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا اور جب عمل خوبصورت بنے گا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا وہ عمل تو پھر اس عمل کے خیر و برکات ظاہر ہوں گے زندگی میں اور اگر شادی میں سنتوں کا خیال نہیں کیا جائے گا نا تو پھر وہ شادی کبھی بھی خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے اب ہم خود دیکھیں کہ شادی میں یعنی منگنی سے لے کر نکاح تک اور نکاح سے لے کر ولی میں تک اور ولی میں کے بعد اس کے بعد جب اولاد ہوتی ہے پہلی اولاد وہاں تک کا پورا سسٹم دیکھو آپ ایک بھی سنت کے مطابق نہیں ہے ایک بھی سنت کے مطابق صرف ایک عمل شادی میں سنت کے مطابق ہوتا ہے وہ ہے اجاب و قبول اس کے علاوہ کوئی کام سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے شادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں فرمائی آپ نے آپ کی بیٹیوں کی شادیاں فرمائی اور تقریباً سوالات صحابہ کی شادیاں ہیں جو کچھ ہمارا یہاں ہوتا ہے وہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شادیوں کے موقع پر کیا نہ اپنے بیٹیوں کے شادی کے موقع پر کیا نہ صحابہ نے اپنے شادیوں کے نہ اپنے اولاد کے شادیوں کے موقع پر کیا جو کچھ ہم کرتے ہیں اور رکے پر لکھتے ہیں ان نکاح من سنتی نکاح مسنونہ رکے پہ لکھا ہوتا ہے ہر رکے پر کیا مطلب ہے کہ یہ شادی مسنون طریقے پر ہو رہی ہے النکاح من سنتی حدیث کا تکڑا بھی اس پر لکھا جاتا ہے اللہ کے نبی کا وہ قول گویا کہ ہم جس کو رکع دے رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ پڑھے گا اس کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نکاح میرا طریقہ ہے لیکن شادیوں میں سب غیروں کے طریقے ہیں منگنی سے لے کر ولیمے تک ولیمے کے بعد اولاد ہونے تک سارے طریقے غیروں کے ہمارے پاس صرف ایجاب و قبول ایک ایسا عمل ہے جو سنت کے مطابق ہوتا ہے باقی اس کے علاوہ سارے طریقے بتاؤ بارات کا آنا یہ سنت سے ثابت ہے اور جب منگنی ہوتی ہے اس کے پہلے جو رسم و رواج ہوتے ہیں تاریخ کے نام پر رسم کے نام پر چہرہ دکائی کے نام پر حلدی کے نام پر اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں یہ سنت سے ثابت ہے ہزاروں سنتیں چھوٹ رہی ہیں اور صرف ایک سنت ایجاب و قبول کے ادا کی جا رہی ہے تو بتاؤ وہ ہزاروں جو سنتیں چھوٹ رہی ہیں اس کا وابال نہیں ہوگا سمجھ جاؤ مسلمانوں ہم مسلمان ہیں اللہ رسول کے ماننے والے ہیں ہمیں تو نکاح کو نبی کے طریقے کے مطابق ہی کرنا چاہیے ہمارا یہ حال ہے نکاح کے مطابق پر کہ سارے خاندان والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا خوشی کا موقع ہے میرے خاندان کا کوئی شخص کوئی فرد وہ ناراض نہیں رہنا چاہیے اور یاد رکھنا جتنا تم نکاح کے موقع پر لوگوں کو خوش رکھنا چاہو گے بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو آپ سے کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہی رہیں گے اتنا کرنے کے بعد بھی کیا ہوا بلے شادی کے دن انہیں مجھے اچھے طریقے سے ملائی نہیں مجھے رسپیٹ دیا نہیں لوگوں کو خوش کرنے کی چکر میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں تو سارے لوگوں کو خوش کرنا تو بہت مشکل ہے ایک اللہ کو خوش کرنا آسان ہے نا تو بھئی کیوں ایسا نہ کریں ہم کہ ایک اللہ کو راضی کر لیں سب خوش رہ جائیں گے سب کو خوش کرنے کے چکر میں ایک اللہ کو ہم ناراض کر دیتے ہیں تو عمل خوبصورت بنتا ہے سنتوں کی وجہ سے تو ہمارا ہر عمل خوبصورت بنے اس لئے ہر عمل میں نبی کا طریقہ دیکھنا چاہیے بچی بچی کی شادی ہے نکاح ہے اس میں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے علماء سے پوچھ پوچھ کر ہمیں یہ عمل کو پورا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہو تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون ایسا ہے جو اچھا عمل کر کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر چلنے کا شوق اور ذوق ہمارے اندر پیدا فرمائیں سنتوں سے فارغ ہو جائے شاہ